پاک ایران کشیدگی پر نگران وزیراعظم کی زیر سردارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری آرمی چیف جنرل آسیم منید بھی شریک چیرمن جوانٹی سو سٹاف کمیٹی نیول اور پاک پیزایا کے چیز کے شرکت بلوچھر پسندوں کے خیراب ایران میں آپریشن پر بریفنگ شیڈیول اجلاس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے نگران وزیراعظم کی زیر سردارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج ہوگا نگران وزیراعظم جلیورالباز جلانی سے ایرانی وزیراعظم حسین امیر عبدالحیات کا فون پر رابطہ دونوں گزرائے خارجہ کا باتچیت کے ذریعے کشیدگی کم کرنے پر اتفاق نگران وزیراعظم نے پاکستان کے مواقف سے اگاہ کیا پاکستان کے لیے ملکی سلامتی اور دفاع سب سے اہم ہے معاملات باتچیت سے حل کرنا چاہتے ہیں جلیل عباس جلانی کی گفتگو پاک ایران کشیدگی کے بعد مضبط پیغانات کا تباتلہ اچھے ہمسائے والے تعلقات کے لیے پرعظم ہے برادرانہ ممالک کے درمیان تعلقات میں تناؤلانے کی اجازت نہیں دیں گے ایران پاکستانی حکومت اور درشتگردوں کے درمیان تفریق کرتا ہے ایران مذاکرات سے مشترکہ چیلنجز کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے گا ایران پاکستان کی علاقائی سلامتی اپنے لیے ریڈ لائن قرار دیتا ہے ترجمان ایرانی حکومت دونوں ملکوں نے حرمیدان اور مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ایرانی سفید کا بیان ایرانی سفارتکار اور ایڈیشنل سیکیٹری خارجہ میں پیغامات کا تبادلہ مضبط باتچیت سے مسائل حل کریں گے ایڈیشنل سیکیٹری کی مشترکہ چیلنجز کے لیے مربوط کاروائی کی ضرورت ترزور دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کی پاکستان اور ایران کے درمیان مضبط پیغامات کے تبادلے کی تصدیق کچھ مضبط پیغامات کا تبادلہ ہوا ترجمان دفتر خارجہ نے وزارت خارجہ کے بی جی ایران رحیم جیاد قریشی کے ایرانی حمض سید رسول موسوی ٹویٹ کا عکس جاری کر دیا اپنی جماعت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے والے مظلومیت کا رونا مت روئے جو لیو پلنگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں کیا انہیں نواز شریف نے کہا تھا کہ جالی پارٹی الیکشن کراؤ کیا نومے کے واقعات نواز شریف کے کہنے پر ہوئے ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا مقابلہ کریں لیکن یہ میدان چھوڑ کر بھاگے آج جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارا انتقام نہیں نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں لیگی قائد نے ان کی طرح کبھی ٹانگ پر پلاسٹر نہیں چڑھایا نہ کبھی جھوٹا سائفر لہرایا جو نوجوان جیلوں میں بند ہیں انہیں حملے کرنے کی ترغیب کیوں دی اپنے بچے ملک سے باہر ہیں جبکہ قوم کے بچے جیل کی سلاحوں کے پیچھے بند ہیں عوام جانتے ہیں کہ پہنگائے کے ذمہ دار نواز شریف اور نون لگ نہیں چیف آرگنائزر مسلم لگ نون مریم نواز کا خانوال میں خطاب تین بار عوام کا خون چوز کر پیٹ نہیں بھرا اب چوتھی بار مسلط ہونا چاہتا ہے جنہوں نے مسلط کیا یہ ہر بار ان سے ہی لڑا کل شیر بڑی بشکن سے نظر آیا یہ نہ ہو ہمارے جلوس کا جوش و جذبہ دے کر پھر چھپ جائے پنجاب میں عوام کی اکثریت نون لیگ کی مخالف ہے ورڈ زائر نہ کریں ایک بار مجھ پر اعتماد کریں میں ان کا راستہ رکوں گا ایک طرف ظلپے کار بھٹو کی پیپلز پارٹی اور دوسری طرف زیاء الحق کی مسلم لیگ ہے ہم غربت بیروزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کریں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلاوال بھٹو کار رحیم یارخان کے علاقے لیاکتوٹ میں خطاب ایران سے حالیہ کشیدگی کی وجہ سے پورا خطاب متاثر ہو سکتا ہے امید ہے ہم اس بہران کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہوں گے اور امید ہے کہ جل سفاتی رابطے بحال ہوں گے پاک ایران کشیدگی پر بلاوال بھٹو زرداری کی غیر ملکی ٹی وی سے گفتگو پاکستان اور ایران کے درمیان تناؤ ترکیہ کے وزیر خارجہ کا نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کو فون پاکستان اور ایران کے درمیان معاملات پر تبادلہ خیال کیا نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے پاکستان کا نکتہ نظر اور حال یا عمور سے آگاہ کیا پاکستان کے آپریشن مرگ ویر سرمیچار کا مقصد ایران کے اندر درشدگردوں کے کیمپس کو نشانہ بنانا تھا پاکستان کو کشیدگی میں کوئی دلچسپی یا خواہش نہیں ہے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو خطے میں زیادہ پسند نہیں کیا جا رہا میں نہیں جانتا کہ ایسے اقدامات حالات کو کسی جانب لے کر جائیں گے حالات کی کشیدگی کا جائزہ لے رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کی صحافیوں سے گفتگو امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھے دونوں وہ مالک میں جھڑکوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں جنوبی اور وسطی ایجیا میں امنوں استحقام چاہتے ہیں ترجمان امریکی قوم سلامتی جان کربی کی بریفنگ پاک ایران تنازے پر اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کا اظہار تشریف انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ کشیدگی نہ بڑھے سلامتی کے تمام خدشات کو باتچیت کے ذریعے حل کیا جائے چین کی ایران اور پاکستان کے درمیان سالسی کی پیش کرت پریکن تحمل کا مظاہرہ کریں باہمی تعلقات کو مزید کشیدہ ہونے سے رکھیں ترجمان چینی وزارت خارجہ روس کا بھی پاک ایران سرحدی علاقوں میں حالیہ کشیدگی پر تشریف کا اظہار پاکستان اور ایران کو کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کو آگے بڑھانا چاہیے دوسری وزارت خارجہ یورپی یونین کا پاکستان اور ایران میں کشیدگی پر تشریف کا اظہار دونوں ممالک کے ایک دوسرے کی سرزمین پر حملے افسوسناک ہیں ایسی کارروائی پاکستان اور ایران کی خودمختاری اور علاقہ سالمیت کے خیلاف تستور ہوگی ترجمان یورپی یونین ترکیہ کی پاکستان اور ایران کے درمیان معاملات حل کرنے میں تاہم کی پیشکش بانی پی ٹی آئی کے خلاف جیل میں سارفر ٹوائل کل ادم قرار دینے کا معاملہ وفاقی حکومت نے اسلامباد ہائر کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا اسلامباد ہائر کورٹ نے حقائقات جائزہ نہیں لیا ہائر کورٹ کے پاس خصوصی عدالتی حیثیت ختم کرنے کا اختیار نہیں عدالت آلیہ کا 21 نمیمبر 2023 کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے درخواست میں استعداد اسلامباد ہائر کورٹ نے دوران عدت نکاح قیس میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے رکھ دیا بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کے عدت میں نکاح کے خلاف درخواست پر سمات گشرا بی بی عدالت میں پیش عمومی طور پر عدت کا دورانیات کتنا ہوتا ہے عدالت کا استفصال عمومی طور پر نوے روز دورانیا ہوتا ہے لیکن تکیس مانی صاحب نے اس میں وضاحت کی ہے وکیل سلمان اکرم راجہ بانی پی ٹی آئی نے محمد حنیف کی شکایت قابل سمات قرار دینے کے خیالہ درخواست واپس لے لی چیف جسٹس آمر فاروق نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی سبل عدالت میں محمد حنیف کی پرائیور شکایت قابل سمات قرار دے دی تھی نون لی کا انتخابی منشور ستائیس جنوری کو لاہور میں پیش کیا جائے گا پاکستان کو نوازو نو مئی والے نہیں اٹھائیس مئی والے ہیں نون لی کا بیانیا ہوگا پارٹی منشور کی تیاری میں چھتیس کمیٹیوں نے اپنی تجابیز پیش کی عرفان صدیقی مسلم ڈیگنون کے منشور میں عوام کے لیے ریلیف دینے کے منصوبے بنا چکے ہیں نوجوانوں کے لیے تعلیمی وضائف اور عوزگار کی فراہمین نون لی کے منشور کا حصہ اقتدار سنبھالنے کے بعد بجلی کے بلوں میں فوری ریلیف دینے کا اعلان متوقع امساہیہ ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنا بھی منشور کا حصہ نواز شریف ووٹ کو عزت دو کی طرح منشور بھی لندن میں ہی بھول آئے مسلم ڈیگنون کا کوئی انتخابی منشور ہوتا تو اعلان کیا جاتا انتقام ہی نون کا منشور ہے جو قوم سے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے فرمین پیپلز پارٹی دس نکاتی فلاحی منشور کے ساتھ عوام کی عدالت میں پیش ہو رہی ہیں بیرامر بھٹو آئے گا روزگار لائے گا عوام کا مقبول تری نعرہ بن چکا فیصل کریم کنڈی جو ہیلتھ فیصلیٹیز بڑھنی چاہیی تھی سندھ کے عوام کیلئی وہ نہیں ہے کراچی کے فیصلیے سندھ کے بڑیرے اور جاگردار نہیں کریں گے ان بڑیروں اور جاگرداروں نے سندھ کے تمام لوگوں کو تباہ کیا ہے ان میں بڑیروں کی سیاست اب نہیں چلنے دیں گے کراچی کے فیصلے سندھ کے بڑیرے نہیں کریں گے ایم کیو ایم نے کراچی کو ان بڑیروں کے ہاتھوں پینتیس سال تک بیچا کراچی کے ہسپیڈلز میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے آصف زرداری کو یہ ایک ہسپیڈل بتا دیں جہاں وہ اپنا علاج کروا سکے کراچی کے فیصلے بدین اور لارکانہ سے نہیں ہوں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمور رحمان کی میڈیا سے گفتگو کراچی میں پیپلز پارٹی مخالف اتحاد مضبوط شکل اختیار نہ کر سکا شہر قائد میں سنتاری صوبائی نشستوں پر ہم خیال جماعتیں آمنے سامنے ایم کیو ایم اور مسلم لنگ نون کراچی کی اکتیس صوبائی اور اٹھارہ قومی نشستوں پر ایک گوسرے کے حیراف الیکشن لڑے ہیں پی ایس اتافنے پر ایم کیو ایم نون لیگ جیو آئی جی ڈی اے این پی مد مقابل پنجاب پولیس نے الیکشن سیکیروٹی پیٹرول اور دیگر اخراجات کے لیے ایک ارب 19 کروڑ روپے مانگ لیے پولنگ سٹیشن کا از سرے نو سربے کر کے پولنگ سٹیشن کی سکیم بھی الیکشن کمیشن کو بھیجوا دی گئی الیکشن کی مونیٹرنگ کے لیے آئی جی آفیس میں کنٹرول روم قائم الیکشن ڈے پر ایک لاکھ تیس ہزار پولیس ہیل کا ڈیوٹی سر انجام دیں گے پیشاور ہائر کورٹ نے پولیس کو شاندانہ گلزار کے خیلاف کا روائے سے رکھ دیا پیٹرہ نما کی مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست پر سمات عدالت نے صوبائی حکومت سے شاندانہ گلزار کے خیلاف مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس وکار احمد پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سمات کی پیزہ بادھرنا انکوائر کمیشن کی مدت میں توسیق کا معاملہ وفاق حکومت کی انکوائر کمیشن کی مدت میں توسیق کی متفرق درخواست سمات کے لیے مقرر سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ آئندہ ہفتے حکومتی درخواست پر سمات کرے گا انکوائر کمیشن نے جنوری کے تیسرے ہفتے میں رپورٹ پائنل کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرانا تھی وفاق حکومت نے مقررہ وقت میں توسیق کے لیے سپریم کورٹ سے براہ راست رجوع کیا تھا واہر ہائی کورٹ میں سپوگ کے تداروں کے لیے دائر درخواستوں پر سمات پابندی کے باوجود کیفے کھولنے والوں کو پہلی خلاف ورزی پر دو لاکھ دوسری خلاف ورزی پر پانچ لاکھ جرمانہ کیا جائے تیسری خلاف ورزی پر سیل کیا جائے اے سی موڈر ٹاؤن کو کیفے کو دیر سے بند کرنے کا بتایا تھا کہا جاتا ہے کہ ہم الیکشن ڈیوٹی میں مصروف ہیں وکیل جوڑی شل کمیشن نگران مزیرالہ پنجاب سے سعودی سفیر کی ملاقات نواف بن سعید احمد المارکی کا محسن نکوی کی عوامی خدمات کو شاندار الفاظ میں خیراج تحسین پیش پنجاب میں ایک سال کے دوران محسن سفیر کی بدورت ترقی کی نئی مثال قائم ہوئی لاہور سمیت کئی شہر ترقیاتی منصوموں کی تکمیل سے پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں سعودی سفیر کی گفتگو سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں بھرپور ساتھ دیا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سعودی عرب کے کردار کو پراموش نہیں کر سکتے محسن نکوی کا اظہار خیال پاکستان میں غیر ملکی استرمائیہ کاروں کے لیے بے پناہ مواقع ہیں برامداد میں دس گناہ اضافے کا حدف ہے پاکستان میں ترقی کے بہت زیادہ مواقع ہیں پاکستان اُبھرتی ہوئی معیشت ہے نگران وفاقی وزیر سنت و تجارت گوہر اعجاز کا تقریب سے خطاب جارہ جوبن پر بلا علاقوں میں یقوستہ ہواوں کا اراج بلوچستان شمال علاقوں اور گلگل بلتستان میں کڑاکے کی سردی پارہ نکتہ انجمات سے بھی کئی درجے نیچے اس دور میں پارہ منفی سولہ سکردو منفی بارہ اور گلگل میں منفی آر تک گر گیا لاہور میں بھی موسم سرد کم سے کم درجہ حرارت چھے سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تہرے قائد میں بھی سردھم آئے موسم تھنڈا تھا